مووی کا نام ہے پرول اور یہ ایک سلیچر ہورم مووی ہے تو اس مووی کی شروعات میں ایک لڑکی کو بھاگتاوات دکھایا جا رہا تھا یہ لڑکی جنگل میں تھی اور سیڈنلی کوئی کریچر اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اصل میں یہ لڑکی ایک برا سپنا دیکھ رہی تھی اب یہ مووی ریالیٹی میں آتی ہے جہاں پر ایمبر نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک میٹ شوک میں کام کر رہی تھی اور یہ وہی لڑکی تھی جسے ایسے ٹریمز آ رہے تھے ایمبر اپنے اس شہر کو چھوڑ کر شکاگو شفٹ ہونا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنی اس جوب اور اپنے نراؤنے سپنوں سے پریشان ہو چکی تھی اور اسی لئے اس نے شکاگو میں ایک اپارٹمنٹ بھی دیکھ رکھا تھا اب ایمبر کو اس کی فرنڈ سوزی کال کر کے ایک پارٹی میں بلاتی ہے لیکن ایمبر پریشان تھی اور وہ پارٹی میں نہیں جانا چاہتی تھی پھر سوزی اسے پارٹی میں آنے کے لئے فورس کرتی ہے جس پر ایمبر اپنے بیس فرنڈ کی بات مان جاتی ہے اس پارٹی میں ایمبر سوزی سوزی کا بوئی فرنڈ پیٹر فیونا رے اور ایرک تھے جہاں پر سب ہی انجوئی کر رہے تھے ایرک ایمبر کو پسند کرتا تھا اور وہ اس سے اکیلا دکھ کر اس پر چانس مارتا ہے لیکن وہاں پر اس کا کام نہیں بنتا ایمبر کو یہ چیز بہت ہرٹ کرتی ہے اور وہ پارٹی سے نکل کر اپنے گھر جاتی ہے جہاں پر وہ اپنی ڈرگ ایڈکٹ موم کو نشے میں دیکھتی ہے اور وہ اپنی موم کو صحیح سلامت روم میں پہنچاتے سمیں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اس کی ریل موم نہیں ہے بلکہ ایمبر کو ایڈوپٹ کیا گیا ہے پھر اگلے دن ایمبر اپنی میٹ شوپ میں تھی جہاں پر پھر سے اسے میٹ کے عجیب عجیب تکڑے وغیرہ دکھائی دیتے ہیں اور اب تو ایمبر کو یہاں سے نکلنا ہی تھا کیونکہ اپنے سوتیلی ماں اور اپنا سپنوں کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو چکی تھی اس نے شکاگو میں جہاں پر اپارٹمنٹ خریدا تھا تو اس اپارٹمنٹ کا اونر اس سے رینٹ ایڈوانس میں کل کی تاریخ میں ہی مانگ رہا تھا جس کاران سے ایمبر کو جلدی سے جلدی شکاگو پوچھنا تھا ایمبر اپنی بیسٹ فرینڈ سوزی سے مدد مانگتی ہے لیکن سوزی کی کار خراب تھی وہ پھر پیٹر سے اس کی مدد مانگتے ہیں لیکن اس کی کار اس کے ڈیڈ آلاؤں نہیں کریں گے اور اینڈ میں ایرک اپنے ٹرک کو لے کر آتا ہے اس سے کہ سبھی ایمبر کو شکاگو تک چھوڑنا نکل جاتے ہیں اور اسی بیچ ان کی ایک روٹ ٹرک بھی ہو جائے گی لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد میں ایرک کی ٹرک میں کچھ پرابلم آ گئی تھی اور وہ راستے میں ہی بند ہو گیا تھا جہاں پر ٹرک کا ڈائیور برناڈ ان کے کار دیکھتا ہے لیکن وہ برناڈ سے ٹھیک نہیں ہوتی پھر ایمبر برناڈ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے کسی بھی طرح کل شکاگو پوچھنا ہے اور اس کی سٹوری سن کے برناڈ انہیں لے جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے برناڈ کے ٹرک میں بس پانی کی بوٹلے تھی اور باقی ٹرک کھلی تھا اسی لئے سبھی دوست ٹرک کے کنٹینر میں بیٹھتے ہیں اور ایرگ برناڈ کے ساتھ آگے ٹرک میں پھر ٹرک میں بیٹھنے کے بعد میں سبھی ٹرک کے اندر خوب پارٹی کرتے ہیں اور وہیں ایمبر اپنی بیس ٹرینڈ سوزی کو بتاتی ہے کہ وہ اڈاپٹڈ ہے اور اسے اپنے اصلی مابیپ کے بارے میں پتا تک نہیں ہے پھر ایمبر کو ان پانی کی بوٹل کو دیکھ کر کچھ اجیب فیلنگ آتی ہے لیکن وہ اسے اگنور کر دیتی ہے پھر ٹرک میں پارٹی کے دوران سبھی ٹوتھ اور ڈیر بھی کھیلتے ہیں جہاں پر پیٹر سوزی کو ڈیر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اس کا ساتھ میں سب کے سامنے انٹیمیٹ ہونا پڑے گا اور پھر وہ دونوں سبھی کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں جس کے بعد میں اب ڈیر ایمبر پر آتا ہے اور پیٹر ایمبر کو ڈیر دیتا ہے کہ وہ سوزی کو کس کرے ایمبر سوزی کو کس کرنی والی تھی کہ اچانک سے ٹرک میں کچھ حرکتیں ہوتی ہے جس سے کسے بھی ڈر جاتے ہیں وہ سبھی ایرک کو کال کرتے ہیں جو کی آگے برناڑ کے پاس میں بیٹھا تھا لیکن اس کا فون برناڑ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ سامنے ایک کتا آ گیا تھا جس سے کہ ٹرک تھوڑا آفرڈ ہو گیا تھا وہ سبھی برناڑ سے ٹرک روکنے کو کیا رہے تھے لیکن برناڑ ٹرک نہیں روکتا ریڈ ٹرک کے ہول سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ٹرک کہیں اور جا رہا ہے سوزی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ٹرک میں رکھے کنٹینر میں کچھ تو عجیب ہے اور وہ ایک باکس کو اپنا چھوٹے سا سیفٹی نائف سے کھلتی ہے جس سے کہ وہ جب اسے چیرکر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے کھون کے پاؤش نکلتے ہیں جس سے دیکھتے ہی وہ ڈر گئے تھے کہ ان کے ساتھ میں کچھ عجیب ہونے والا ہے پھر ایک دم سے ٹرک رکھتا ہے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر آ گئے ہیں پھر تبھی ٹرک کا پیچھے کے دروازہ بھی کھلتا ہے اور سب ہی باہر آ کر دیکھتے ہیں تو باہر ایک بڑا سا کھالی پڑھا ہوا ویرہاؤس تھا اور اصل میں یہ ویرہاؤس نہیں بلکہ ایک سلوٹر ہاؤس تھا جہاں پر پہلے جانوروں کو کٹے جاتا تھا انہیں وہاں پر پھر کچھ عجیب چیزیں دکھائی دیتی ہے جس سے کہ سب ہی بھاگ رہے تھے انہیں وہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں دیکھتا اور تبھی پیچھے سے رے کو کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے اور کچھ دیر میں رے کا کٹا ہوا سیر نیچے زمین پر آ کر گیتا ہے اوپر دیکھنے پر کوئی انسان جیسے کریچر رے کی باڈی کو کھا رہا تھا اور تبھی فیونا پر بھی ایک کریچر اٹیک کر دیتا ہے اور پیٹر اسے بچانے آ گیا تھا لیکن پیٹر کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو کہ تھوڑے دیر پہلے رے کا ہوا تھا اب ایمبر فیونا اور سوزی واپس ٹرک میں آ کر گیٹ لگا لیتے ہیں اور وہی کریچر انہیں ابھی بھی کھانا جاتے تھے اور وہ گیٹ کھولی رہے تھے کہ تب ہی ایمبر اپنی الکوہل کی بوٹل سے مولٹو تیار کرتی ہے جس سے کہ وہ کچھ کریچرز کو جلانے میں کامیاب ہوتی ہے اب فیونا جلدی سے گیٹ لگاتی ہے لیکن گیٹ لگانے کے چکر میں اس کا پیر کریچر نے پکڑ لیا تھا ایمبر اور سوزی ادھر ٹرک میں ایک ہول سے باہر نکل جاتی ہے لیکن بیچاری فیونا نہیں بچ پاتی اب ایمبر اور سوزی جسے تیسر بچ کر چھپ جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ کریچرز پکڑے کے لوگوں کے بچے ہوئے پارٹس کو فیک رہے ہیں ایمبر اور سوزی دیکھتے ہیں کہ برناڈ ٹرک کے پاس ہے اور وہاں پر ایک لیڈی آتی ہے اس لیڈی کا نام ویرونکا تھا اور برناڈ اس کے لیے ہی کام کرتا تھا برناڈ شہر سے کھون لیا کرتا تھا تاکہ وہ ویرونکا کے بچے یعنی کہ ان کریچرز کو فیڈ کر سکے یہاں پر لانے والے لوگوں کے بدلے برناڈ کو الگ سے پیسے ملتے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کریچرز کو یومنز کا شکار کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ویرونکا کو وہاں سے ایک فون ملا تھا جس سے کہ وہ لاسٹ نمبر پر ڈائل کرتی ہے اور ایمبر کا فون بجھ اٹھتا ہے اور اب انہیں پھر سے بھاگنا پڑ رہا تھا وہ دونوں بچتے بچتے ویراؤس کے اوپر والے فلور پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پیٹر ادھمرا پڑا تھا لیکن جلدی وہاں پر وہ کریچر آ گیا تھا اور پیٹر کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے اور اسے زمین پر فکر کر مار ڈالتا ہے ایمبر اور سوسی بھاگتے بھاگتے نیچے بیسمنٹ پر پہوچھتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کریچر کے پاس ایسی پاور سے جس سے کہ وہ کہیں بھی چڑھ سکتے ہیں اور ادھر ادھر اونچی اونچی چھڑھانے لگا سکتے ہیں لیکن تب ہی ایمبر ایک کریچر کو پکڑ لیتی ہے جو کی اس سے حرم فول نہیں لگ رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ سب ہی یہاں پر انسانوں کو مارنے کی پریکٹکس کر رہے ہیں لیکن اس نے آج تک کسی بھی انسان کو نہیں مارا ہے ویرونکا کے اکورڈنگ یہ کریچرز اصلی شکری ہے اور باقی کے نورمل لوگ جنکیز جو کی ان کا کھانا ہے ایمبر ویرونکا سے ملنا چاہتی تھی لیکن وہ کریچر بتاتا ہے کہ ویرونکا ان کی ماں نہیں ہے بلکہ وہ ان کی دیکھرک کرتی ہے دوسرا کریچر آ کر ایمبر پر اٹیک کرتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ایمبر اسے بڑی اچھے طریقے سے لڑائی کرتی ہے ایمبر جیسے تیسے ٹرک میں جا کر برناٹ کو بڑی بری طرح سے مارتی ہے اور اس کا ایک اگریسی روپ سب کے سامنے آتا ہے برناٹ کو مارنے کے بعد میں ایمبر ٹرک سٹارٹ کر رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر دوسرا کریچر آ جاتا ہے اسے مارنے کے لیے جس سے بچنے کے لیے ایمبر کو پھر سے ویراؤس میں جانا پڑ رہا تھا ایدھر ایمبر ویراؤس کا جنریٹر روم میں آ گئی تھی جہاں پر کئی سارے ڈیزل ٹینک تھے وہ روشنی کرنے کے لیے اپنا لائٹر آن کرتی ہے لیکن اس سے مہا پر کریچر آ گئے تھے اور دھیرے دھیرے وہ ایمبر کو گھیرتے جا رہے تھے یہ قریب پچاس سے زیادہ کریچر تھے جنہوں نے ایمبر کو سب دور سے گھیر رکھا تھا اور سڈنلی ایمبر ان کیریچرز کی طرح چلانگ لگا کر اوپر والے پول پر چل جاتی ہے اور اب یہاں پر ویرونیکا آ کر یہ بتاتی ہے کہ ایمبر بھی انہی میں سے ایک ہے اور وہ بھی ایک خکار شکاری ہے جسے اپنی شکتیوں کے پارے میں ابھی بھی پتا چلا ہے ایمبر ان لوگوں کی طرح آدم کو نہیں بننا چاہتی تھی لیکن ویرونیکا اس سے پوچھتی ہے کہ اسے کبھی میٹ کی سمیل یا کچھ پسند ہے جس پر ایمبر بھی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ایک تو وہ ایڈپٹڈ ہے یعنی کہ اس کے اصلی ماں باپ کے بارے میں اسے بھی نہیں پتا ہے اور اسے عجیب عجیب کریچر کے سپنے بھی آتے ہیں اور تو اور ایمبر کو میٹ شوپ میں کام کرنا بھی بہت پسند تھا لیکن ایمبر اس بات کو بلکل بھی ایکسپٹ نہیں کرنا جاتی تھی کہ وہ بھی ایک خکار کریچر ہے ویرونیکا اسے اپنی نئی فیملی جوائن کرنے کے لئے کہہ رہی تھی اور اسے خون آفر کرتی ہے جسے پینے پر ایمبر کو بھی اچھا لگتا ہے اب پھر ایک کریچر ایمبر کی بیسٹ فرینڈ سوزی کو لے کر مہا پر آتا ہے اسے مارنے کے لئے اور اسے مارنے کا کام ایمبر کو دیا گیا تھا اور تب ہی سڈنلی ہوتا یہ ہے کہ ایمبر کے لائٹر سے ڈیزل ٹینگ میں آگ لگتی ہے جس سے کہ پورا ویراؤس سے جل جاتا ہے اور ایمبر سوزی کو لے کر بھاگ جاتی ہے ویراؤس میں آگ لگ چکے تھی اور بچے ہوئے کریچر ویرونیکا سے ایمبر کو پکڑنے کے لئے کہتے ہیں لیکن ویرونیکا کا یہ کہنا تھا کہ وہ خود بخود ان کے پاس چلی آئے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمبر سوزی کو لے کر کہیں جا رہی تھی اور وہ ایک کھالی گھر میں تھوڑے در رکتے ہیں جہاں پر ایک گریب ہوملیس آدمی سوزی پر حملہ کرتا ہے اسے لوٹنے کے لئے لیکن تب ہی ایمبر ایک کریچر میں بدل کر اس آدمی کو مار کے اسے مہی کھا جاتی ہے لیکن وہ اپنی بیسٹ فرینڈ سوزی کو کچھ نہیں کرتی اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ مووی ہے ایک لڑکی ایمبر کے بارے میں جسے اس کی اسٹیم موم کے دوارہ ایڈوپ کیا گیا تھا اور وہ ایک میٹ شوپ میں کام کرتی تھی لیکن جب وہ شکاہو جانا چاہتی تھی تو راستے میں اس کے ساتھ میں کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس سے کہ اس کی پوری زندگی ہی پلٹ جاتی ہے دراصل ایمبر کو کچھ عجیب عجیب سپنے آتے تھے جس میں وہ کچھ کریچرز کو دیکھتی تھی چونکہ وہ خودی ان کریچرز میں سے ایک تھی ایک انسان کا ماس کھانے والا کریچرز نہیں بننا چاہتی اور اس لئے ایمبر نے ایسا تھی کیا کہ وہ ایک اچھی کریچر بنے گی اور اس نے اپنی بیسٹرین سوزی کو بچایا تو گائیس کیسا لگا آپ کا ویڈیو نیچے کمینٹ کر کے ضرور بات آتا اور ہاں جلدی سے جلدی ہمیں ہمارے 70 رجل سبسکرائبئر پورے کرنے ہیں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور سکر لیجئے گا کیونکہ میں ایسا ہی بہت سار انٹرسٹنگ ویڈیوز جلدی لے کر آنے والا تو دوستو اب ملیں گے کسی اور ویڈیو میں